بات اتنی سادہ نہیں کہ لڑکی لڑکے نے ایک دوسرے کو پرپوس کیا نہیں اعتراض کرنے والوں کو اس عمل پر اعتراض ہے بلکہ اعتراض پرپوس کرنے کے بعد والی حرکیات پر ہے کیونکہ بعد والی حرکتوں کی اسلامی جازت دیتا ہے نہیں ہمارے اقدار پاکستانی معاشرہ کوئی چاہے یا نہ چاہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم نے منوان اس کو اسلامی ہی بنایا ہے لازمی بات ہے معاشرہ انسانوں پر مفتمل ہوتا ہے اور انسان کو خطا کا پتلا کہا گیا ہے اس لیے خطائیں بھی ہوتی ہیں لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب ایسی خطاؤں کو صدارنے کی بجائے جسکفائے کیا جانے لگے یہی بات معذہبی تنازل میں یوں ہوگی کہ گناہ کرنا بڑا گناہ نہیں اور توبہ کرنے کے بعد معافی کا اعلان بھی ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا یا پھر حکیر سمجھنا تباہی کا باعث بنتا ہے اسلام اور ہمارے عدد دونوں میں غیر محرم کے ساتھ تعلق رکھنا غلط ہے خواسات پردوں میں کیوں نہ ہو چھے جائیے کہ کلے عام بوس و کنار کرنا بلکہ کلے عام بوس و کنار کرنا تو ہمارے معاشرے میں شادی شدہ جوڑے کیلئے بھی ممنوع ہے تو پھر ایک اسلامی ملک و معاشرے میں دو غیر محرم کا آپس میں بوس و کنار اور گلے ملنے پر اعتراض کیوں کر نہیں ہو سکتا کیا یہ جسٹیفائے کرنے والوں نے سوچا ہے اس ایک عمل سے کتنے والدین کی اعتماد و اعتبار والی وہ امارت ہے گئی ہوئی ہوگی جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اور کچھ لوگوں کی مخالفت ملک کر بیٹی کو عالی تعلیم کے لئے شہر کالج یا انیورسٹی بیجا ہوگا میں تو کم از کم اپنی بیٹی بیٹے کے اللہ نہ کرے ایسا عمل کرنے کے بعد سنم سے پانی پانی ہو جکا ہوتا بلکہ یہ سوچ کر بھی جر جری آ جاتی ہے تو پھر دوسروں کے لئے کیسے اس کو صحیح تصور کر سکتا ہوں اس جوڑے کو جلد جلد شادی کے بندن میں بند کر اس قصے کا گلہ گونا چاہیے کیونکہ ہم بہت پہلے ہی اعتدال کو دیس پرائے کر چکے ہیں اس عمل کی دفاع میں جو طفقہ سب سے پیش ہے وہی ہے جن کی محبت بھی جسم کے گرد کنتی ہے اور آزادی بھی ایسے لوگوں کو نہ دین سے سروکار ہوتا ہے اقدار سے اور نہ حیاء سے بلکہ یہ وہ طفقہ ہے جو مادر پیدر آزاد رہنا چاہتا ہے اور نفسانی خواہشات کے پجاری ہوتی ہے